بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تازی فوڈر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج آپ کا بھائی بنانے جا رہا ہے دودھ میں سوجی کا حلوہ ہم دودھ کے بیج میں بنائیں گے سوجی کا حلوہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ سوجی کے حلوے کی ریسپی شیئر کیوئی ہے لیکن اس ریسپی میں فرق ہے جب ریسپی میں فرق ہے بنانے کے انداز میں فرق ہے تو پھر ذائقے میں بھی فرق آ جائے گا تو بڑی مددار یہ ریسپی بننے والی ہے بنانا بڑی آسان ہے ڈیٹیل میں بتاؤں گا کوئی سٹیپ بھی آپ نے مش نہیں کرنا تو اس میں مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک باؤل سوجی لی ہے جس باؤل میں میں نے سوجی لی ہے اسی باؤل سے ناب کے میں نے تین باؤل یہاں پہ دودھ لیا ہے ایک باؤل میں نے چینی لی ہے یہاں پہ میں نے پشتا لیا ہے کشمش لی ہے تین علاچیاں لی ہیں گیری لی ہے اور یہاں پہ میں نے بادام لیا ہے تو یہ مزیدار قسم کا حلوہ بنے گا کیسے آپ نے ویڈیو میں اینٹر کرنا ہے اپنے سوپی بھائی کے ساتھ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مددار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ سوجی کو اور دودھ کو میں نے آپس میں مکس کر لینا ہے اب اس کو پہلے میں چمچ کی مدد سے اس طرح سے مکس کر لوں گا اب میں کیا کروں گا کہ میں نے چینی کا شیرہ بنا لینا ہے ایک باؤل چینی ہے تو میں تین باؤل اس میں پانی شامل کروں گا اب ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ شیرے میں تبدیل ہو جائے گا یہ دیکھیں چینی اس میں مکمل طریقے سے حل ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین چار اوبال دینے ہیں اس کے بعد ہم نے چولا بند کر دینا ہے اب میں اس کا چولا بند کر دوں گا اب میں نے کیا کیا ہے کہ کڑائی میں میں نے دو چمچ گھی لے لیا ہے یہاں پہ سوجی کو دودھ میں بھیگے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں میں کیا کروں گا کہ اس میں اس طرح سے چمچ ہلا کے اس گھی میں ہم اس دودھ اور سوجی کو شامل کر دیں گے اب ہم نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ اس میں جو مجود دودھ ہے وہ خوشک ہو جائے گا اور ہم نے اس پہ چمچ اس طرح سے ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ حلوہ جو ہے وہ نیچے نہ لگے اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کھوڑا سا ہمارا جو حلوہ ہے وہ ٹھک ہو گیا ہے یہ حلوہ تقریباً دو سے تین منٹ میں اتنا ٹھک ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اور چمچ ہم اس میں پھیرتے جائیں گے یہ دیکھیں حلوہ اتنا گاڑا ہو چکا ہے جب حلوہ ہمارا اتنا گاڑا ہوگا تو میں نے اس میں شیرہ شامل کرنا ہے تو اب میں اس میں شیرہ شامل کر دوں گا اب جو یہ شیرہ بنایا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے چمچ پھیڑ لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو ہم مزید پکائیں گے چمچ ہم اس میں ہلاتے جائیں گے چمچ ہم نے اس میں پھیرنا بند نہیں کرنا شیرہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دس منٹ تک پکایا ہے یہ دیکھیں حلوہ اس وقت اتنا گاڑا ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اور حلوے کو ہم تھوڑا اور گاڑا کریں گے یہ دیکھیں حلوہ اتنا گاڑا ہو چکا ہے اس موقع پہ اب میں اس میں دو چمچ گھی اور شامل کر دوں گا گھی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے ٹوٹل اس وقت پندرہ منٹ ہو چکے ہیں شیرہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ٹوٹل پندرہ منٹ پکایا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں ڈرائی فروٹ شامل کردیں گے یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں یہ سارے ہم اس میں شامل کردیں گے اب ہم نے اس کو مزید پکانا ہے یہ دیکھیں ہلوہ تیار ہو چکا ہے شیرہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ٹوٹل آدھا گھنٹہ پکایا ہے اب میں کیا کروں گا کہ اس کا چولا میں بند کر دوں گا اور اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر ڈھکن رکھ دیں گے دو سے تین منٹ ڈھکن اس کے اوپر اسی طرح پڑا رہے گا اس کو ہم ڈھک کے رکھیں گے تین منٹ میں نے ڈھکن دے کے اس کو رکھا ہے اب ہم اس کو سرونگ کے لیے پیش کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست سوجی کا حلوہ بن کر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست دودھ میں سوجی کا حلوہ بن کر تیار ہوا ہے سوجی کا حلوہ اس طریقے سے بنائیں تو یقین کریں مزہ آجے گا چس آجے گی سواد آجے گا اتنا مزیدار یہ بن کر تیار ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے سوفی بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ